سمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے اللہ تعالیٰ تم میرے علمیں اضافہ فرما آج ہم تھوڑی سی ہاتھ دھونے کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرہ رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہم مختلف کام کرتے ہیں تمہارے ہاتھوں پر جرمز لگ جاتے ہیں جیسے آپ نے ٹوائلٹ یوز کیا یا بیٹو کھلا میں گئے تو اس کے بعد آپ کو ہاتھ ضرور دھونے چاہیے اس کے علاوہ آپ نے گوشت کو مرگی کے گوشت کو یا دوسرے گوشت کو ہاتھ لگایا ہے رکھا ہے تو اس کے بعد بھی ہاتھ ضرور دھونے چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم کھانا کھا چکتے ہیں یا کھانا کھانے رکھتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے ہمارے پیٹ میں کیڑے جراسیم چلے جاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد چکنا ہی ہمارے ہاتھوں کو لگ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر کے آئے ہوں گراؤنڈ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مٹی گندی ہوتی ہے اور مٹی سے بھی پیٹھ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے کھیل کود کے بعد بھی ہمیں ہاتھ ساف کرنے چاہیے اور جب اگر ہم اپنے جو پیٹس ہیں بلی ہم نے رکھی ہوئے گھر میں یا ہم نے کرگوش رکھا ہے جب ہم اس سے کھیل کے آتے ہیں تو بھی ہمیں اپنے ہاتھ دھونے چاہیے اس کے علاوہ ایک بہت اہم اصول ہے کہ جب ہمیں چھینک آئے تو ہم اپنے موہ پہ ہاتھ رکھیں ٹیشو رکھیں یا اور کچھ نہیں تو اپنا بازوں ہی رکھنے اور اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو چھینکنے کے بعد ہاتھ جو ہیں وہ ضرور دھونے چاہیے اس کے علاوہ جب ہم بغیر اپنا موہ پہ ہاتھ یا رومال رکھے بغیر جب ہم چھینکنے ہیں تو ہمارے موہ سے بہت زیادہ جراسیم نکلتے ہیں جو کہ بیماریاں پھلانے کا باعث بنتے ہیں تو اس تیر ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے تو پتا چلا کہ آپ جانوروں کے ساتھ کھیلیں ٹوائلٹ جائیں چھینک لیں یا آپ کے جسم پہ کوئی پھوڑا بغیرہ نکلا ہوا ہاتھ لگائیں پلیگراؤنڈ میں جائیں یا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں یہ کہ آپ کو نظر آرہا یہ ہے فین اس کے سپیلنگ لکھیں شاباش فن فین فین کہتے ہیں پنکھے کو اور اردو میں کیسے لکھتے ہیں پنکھا پیک یادی شکل بنائی نون کی پھر کاف کی اور ہی لفا پنکھا اور یہ ہے ہیٹ ہٹ ہٹ شاباش ہٹ 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 اور ہٹ کو اردو میں بھی ہٹ کہتے ہیں ہٹ یہ سپیشل قسم کی ٹوپی ہوتی ہے سر پہ پہنھتے ہیں پھر ہے ہن یہ کیا ہے ہن اس کی ساؤنڈز آئیں گی ہ اے ن ہن ہن اور ہن کو اردو میں کیا کہتے ہیں شاباش ہن کو اردو میں کہتے ہیں مرگی میم رے غین چھوٹی ہے مرگی پھر یہ ہے نمبر دس اس کو بولتے ہیں ٹین ٹ اے ن ٹین ٹھیک ہے اس کو ای کی ساؤنڈ آپ کو بتا ہے آئی ہے ٹے کے لیے ٹی ہے ٹ آئی این ٹین ٹین جو ہے وہ سلور کا میٹل کا ڈببہ ہوتا ہے جو ایسے جوس کے ڈبے بھی ہو سکتے ہیں کوک بھی ہو سکتا ہے پھر یہ کیا ہے جگ شاباش جگ کی ساؤنڈز کیا نکالیں گے جر یو گ جگ اور جگ کو دمیں بھی جگ کہتے ہیں اور جیم کی آدھی شکل بنائیں گے اور گاف تو یہ بن جائے گا جگ اب یہ کچھ آگے میں آپ کو تصفیریں دکھا رہی ہوں ان کے سپیلنگ کو لکھیں اور جن جیسے یہ ہے فین ٹھیک ہے ان میں سے لکھتے جائیں اور پھر دیکھیں کہ سینٹر والا لفظ جو ہے الفہ بیڈیوں میں وہ سب میں کون سا کامن ہے جیسے یہ ہے فین یہ ہے جیم جیم مربے اور جیلی کو کہتے ہیں مختلف فروٹس کے بنائے جاتے ہیں تو یہ ہے جیم اور پھر یہ آگے ہے ہیٹ 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 یہ ہماری آگے زپ 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 اور یہ آگے ہماری کیپ 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 اب آپ ایسے دیکھیں اس کے یہ آپ کی ہے دیکھیں فین جیم ہیٹ اور کیپ میں ای کامن ہے زپ میں نہیں تو اس لئے میں نے ان کو آنسرکل کر دیا اب آگے ہے یہ بیڈ آگے ہیں آگے آپ اس کے بھی میں بول رہی ہوں آپ سپیلنگ خود سے لکھیں بیڈ بیڈ یہ ہے لیگ 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 اور یہ ہے نیٹ 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 اور یہ ہے پین 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 اب آپ ان کے سارے سپیلنگ دیکھ لینے جن میں درمیان میں جیسے بیڈ لیگ نیٹ اور پین ان میں ای کامن ان کو انسرکل کریں یہ اس کی کی ہے پھر ہے پین 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 زپ 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 سن 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 سٹ 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 بیٹھنے کو کہتے ہیں یہ بچہ چیر پہ بیٹھا ہوئے سٹ سٹ اور یہ ہے بگ لیفٹ سائید پہ بگ ہے اور رائٹ پہ سمال ہے بگ بڑے کو کہتے ہیں سمال چھوٹے کو کہتے ہیں بگ اور بگ اب آپ ان کو لکھ لیں اور جن میں پین زپ سٹ اور بگ میں آئی کومن ہے ہم نے ان کو encircle کیا ہے پھر ہے لاغ لاغ جو ہے لکڑی کے کٹے ہوئے تنے کو کہتے ہیں لاغ یہ لاغ ہے لاغ آپ کو پتا ہے کہ جو شولہ ہوتا ہے وہ غرم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہوت 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 اور یہ ہے ہاپ ایک ٹانگ پہ آپ اچھلتے ہوں گے جیسے مینڈک جو ہے اچھل کے دوسری جگہ جمپ لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہاپ ایک ٹانگ پہ اچھلنے کو کہتے ہیں ہاپ اور یہ ہے ڈاغ اور یہ ہے جیم جیم سارے سپیلنگ لکھ لیے اب آپ دیکھیں کن میں سینٹر والا word alphabet جو ہے وہ common ہے اس کو encircle کریں جیسے log heart half dog سینٹر جگ جگ اور یہ ہے tub 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 اور یہ ہے mud کیچڑ جو ہوتا ہے اس کو mud کہتے ہیں انگلیش مڈ مٹی اور پانی مل کے مڈ بناتے ہیں مڈ م u d مڈ اور یہ ہے pen 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 اب ہم نے ان سب کو لکھ لیا اور جن میں دیکھیں sun jug tub اور mud ان میں یوں آتا ہے ان کو ہم نے encircle کر لیا تو آج سے ہم جب بھی کسی pet کو جانور کو ہاتھ لگائیں گے ہم ٹوائلٹ یوز کریں گے یا ہمیں چھینک آئے گی یا ہم اپنی سکن پہ جلد پہ ہاتھ لگائیں گے یا ہم پلے گراؤنڈ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ باہر گلی میں کھیل کے آئیں گے اور کھانے سے پہلے اور کھانے سے بعد ہم ہاتھ ہوئیں گے تاکہ ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکیں اور ہم صحت مند رہ سکیں